اللہ قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و هو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین و رب شہدائی و صدیقین السلام علی العبد المعجد و رسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الامد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و صلات و سلام علی علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد رو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب صلوات دعا ہے کہ خداوند کریم میں حق محمد و علی محمد بانیان مجلس عزا مخدوم سید عباس رضا شاہ صاحب اور مخدوم سید زفر حسین شاہ صاحب ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور مرغوم و مغفور مخدوم سید تارک عباس شمسی الجعفری ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے ریشان حیدر کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے کتنے حاضرین مومنین مومنات تشریف فرما ہے بروردگار سب کو عجر عظیب عطا فرمائے سب کو زندگی کی آخری سانس تک ولایت علی سے متمسک رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے آقا و بولا و لی دو جہا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل ظہور فرمائے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلی اللہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں توجہ ہے کہ بات کو شروع کیا جائے تھوڑا بولیں گے تو ذرا میں بات کرنے میں آسانی ہوگی اللہ کے رسول کا فرمال پڑا ہے زینو مجال سکم بے ذکر علی جبن عبی طالب اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو علی کے ذکر میں بولنا گناہ نہیں عبادت ہے اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو اس سے یہ ثابت ہوا جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو جس مجلس کے اندر بھی جس محفل کے اندر بھی علی کا ذکر نہ ہو وہ صاحب زینت نہیں ہو سکتی ہے میں یہاں پر دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں دنیا کہتی ہے کہ اتحاد کرو وحدت کرو یکجہتی کرو ہم کہتے ہیں دنیا والوں آؤ تم نے اگر اتحاد و وحدت و یکجہتی کر دی ہے تو تمہیں علی کے دروازے پر آنا بڑے گا اس لیے کہ علی کا دروازہ ہی اتحاد و وحدت کی علامت ہے اور اگر علی کے دروازے کو چھوڑ دوگے تمہاری دنیا میں خراب ہو جائے گی تمہاری آخرت میں خراب ہو جائے گی تمہاری دنیا میں خراب تمہاری آخرت میں خراب اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا ذکر زندوں کو زندگی عطا کرتا ہے برتوں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے کس نے پوچھ لیا یا رسول اللہ زندوں کو زندگی عطا کرتا ہے سمجھ میں آرہا ہے لیکن یہ بردوں کی زندگی کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو زندہ ہے لیکن علی کا ذکر نہیں کر رہا اگر حقیقت بردہ ہے پس جو علی کا ذکر کرے گا اللہ اسے حقیقی زندگی عطا کرے گا لیکن جو بردہ ہو جائے گا یعنی کیا مطلب علی کا ذکر کر کے اس دنیا سے جلا جائے گا وہ ظاہر میں بھر جائے گا اللہ کی مارکہ نے زندہ اینا ڈر کے کیوں نعرہ مرے دے پہ ذرا ہاتھ چاہ کے نعرہ ہے لری اور میں کہا کرتا ہوں علی کا نعرہ جب بھی نگایا کرو ہاتھوں کو اٹھایا کرو یہ ہاتھوں کو اٹھانا کوئی بدت نہیں کہ کوئی سمجھے کہ ہاتھ اٹھا لیا تو یہ کیا بات ہوگی بھئی خم غدیر کے میدان میں جب کائنات کا سردار رسول توجہ ہے سید المرسلین خادم النبی جیر وہ ہاتھوں کو پلند کر کے پوچھنا ہے کیا تمہارے نفسوں پہ میرا حق زیادہ ہے یا تمہارا سارے کیا کہتے ہیں کالو بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کا حق زیادہ ہے تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں علی کا ہاتھ پٹڑتے ہیں فرماتے ہیں من پنتو بولا ہو فہارا علی المولا پس جو جو وہ جو طبیق کو بولا مانتا ہے اسے علی کو اپنا بولا مانتا ہوگا علی کو اپنا بولا مانتا پس میں یہ کہتا ہوں کہ علی کو سمجھو علی کے اندر غور کرو علی کی صحابت پڑھو علی کی شجاعت پڑھو علی کی عبادت پڑھو علی کا میدان جہاد پڑھو علی کی دید پڑھو علی کا خفیہ صدقہ دینا پڑھو علی کا اعلانی صدقہ دینا پڑھو میں کہتا ہوں علی کی زکاة پڑھو علی کو جتنا جتنا پڑھتے چلے جاؤگے تو میں اپنا زیادہ اللہ سمجھ آتا سروح ہو جائے گا آپ حیران ہوگے کہ یہ کیا جملہ کہہ لیا علی کو پڑھنے سے اللہ کیسے سمجھ بھی آیا کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ علی کو پڑھنے سے اللہ سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہر بات میں علی کرتے ہو اللہ کا ذکر کہی نہیں کرتے اللہ اللہ کیا کرو اللہ کی کنائے لگایا کرو تم علی کے نعارے زیادہ لگاتے ہو اللہ کے نعارے کم لگاتے ہو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نعارے لگانے والے اللہ کا نعارہ لگانے کے لئے علی ہونا شرط ہے اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے علی ہونا شرق ہے اور اگر کسی نے پاکیزگی اور طہارت کی بردجل پہ پہنچنا ہے تو اسے علی کا نعرہ لگانا ہوگا کون علی کون علی علی وہ ہے علی کو سمجھنے کے لیے بلند فکر ہونا ضروری ہے علی کو سمجھنے کے لیے پاکیزہ قلب ہونا ضروری ہے علی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا علی کو ہر کوئی نہیں مانتا علی کو صرف وہ مانے گا جس کی ولادت پاند ہوگی علی کو وہ مانے گا جس کی ماں شریف ہوگی علی کو وہ سمجھے گا جس کی والدہ سے کل گناہ نہ ہوا ہو علی کی ولایت کو دل میں سجانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی ردوں میں جو خون توڑ رہا ہے وہ لکمہ حرام سے نہیں لکمہ حرام سے نہیں لکمہ حلائی سے لگا ہو اگر لکمہ حرام چلا گیا تو علی سمجھ میں نہیں آئے علی کی دشمنی دل میں وہ رکھے گا کہ جس کے شکم میں لکمہ حرام موجود ہوگا بس دو جملے کہہ کے اپنی بات خط کر رہا ہوں زینو مجالس کو میں ذکرِ علی ابن عبی طالب علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو عزت بخشو وہ چاہے مجلسِ حسین ہو یا کوئی عام مجلس اور جب بھی کئی قومیں جمع ہوتے ہیں نا اور علی کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں آسمان کی دوری مخلوق ایک دوسرے پہ فقر و مباہات کرتے ہیں دیکھو زمین پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو افضل اللہ بشا ہے جو مولاِ کن ہے جو مشکل کشائے کائنات ہے جو دامادِ رسول ہیں جو زوجِ بطول ہیں جو قرآنِ ناتق ہے میں کہتا ہوں علی کی شہادت اکیس رمضان کو ہو گئی اکیس رمضان کی رات شبِ قدر کی رات ہے میں کہتا ہوں اے شبِ قدر تیری عظمت بھی عجیب ہے ایک طرف شبِ قدر میں قرآنِ سامت آ رہا ہے قرآنِ ناتق جارا یہ شبِ قدر ہے شبِ قدر کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی کی عظمت علی کی ولایت علی کی عبادت علی کی سخاوت شبِ قدر کا نام ہے اور کسی نے حضرتِ امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام سے سوال کیا اس طرح کیا ہے اس طرح نہیں گھبرا کے نہیں مل کے معوازِ ملن سلامات پڑھے اللہ علیہ السلام مولا شبِ قدر کی حقیقت کیا ہے امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام نے فرمایا شبِ قدر کی حقیقت ہماری دادی سیدہ فاطمت الزہرہ کا نام ہے جسے سیدہ بیبی فاطمت الزہرہ سمجھ میں آ گئی ہے اسے شبِ قدر سمجھ میں آ جائے گا علی کو سمجھو زوبو فی علی کما زابا ہوا فی اللہ علی کو سمجھو علی کے اندر ایسے گم ہو جاؤ جیسے وہ اللہ کے اندر گم ہو گیا ذاتِ الہی کے اندر جیسے علی گم ہو گیا ویسے علی کی ذات میں گم ہو جاؤ اپنی طبیعتوں میں مزاجِ علی پیدا کرو اپنی عبادتوں میں عبادتِ علی پیدا کرو اپنی سخاوتوں میں سخاوتِ علی پیدا کرو اور علی یتیم پرور ہے کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں یتیم پروری پیدا کرو اور علی سے اگر کچھ لیتا ہے تو علی ہے بابِ مدیرہِ علم اللہ کے رسول میں فرمایا تھا میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے علی سے کوئی اور خیرات لے سکو نہ لے سکو تو خیرات ضرور لے لینا ایک علی سے علم لے لینا دوسرا علی سے شجاہ دوریا کہتی ہے کہ باب دھبا کے ہوتے ہیں گولیاں چلتی ہیں لیکن علی کے چاہنے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں جتنے باب دھبا کے ہوئے جتنی گولیاں چلائی گئیں حسین کا ذکر کب نہیں ہوا بڑھ گیا پہلے سو تھے تو اگلے سال دو سو ہو گئے ہزار تھے تو دو ہزار ہو گئے لاکھ تھے تو دو لاکھ ہو گئے بھئی یہ آپ کا اور میرا کبال نہیں یہ ذکر علی ابن عبی طالب کا موجزہ ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زیلو بجالس اپنی بجالس کو زیرت بخشو علی کے ذکر کے ذریعے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بسلو علی ابن بسلو القعبہ توجہ ہے بزرات کی میرے ساتھ علی کی مثال قعبہ کسی مثال ہے آپ میں سے کوئی بندہ قعبہ گیا ہے جی مہت اللہ عمرہ کے لیے حج کے لیے قعبہ میں کیا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے کوئی جائے تو وہ اس کا تواف کرتا ہے اس کے گرد چکر کاٹتا ہے اگر کوئی اس کے گرد چکر نہ کاٹے تو اس کا عمرہ بھی نہیں ہوتا اس کا حج بھی نہیں ہوتا یہ تواف جو ہے یہ عمرہ اور حج کی شرط اول ہے یعنی تواف کرے گا تو اس کا عمرہ اور حج ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا بسلو علی بسلو القعبہ یدورو یعنی قعبہ کے گرد تواف کیا جاتا ہے ولا یدار کعبہ کسی کے گرد تواف نہیں کرتا علی کی مثال کعبہ کسی مثال ہے یعنی علی کو ماننا پڑے گا کوئی علی کو مانے نہ مانے فرق علی کو نہیں مانتا علی کو نہ مانے والا جہدت کا ایدر بن جاتا ہے بے شاشا ماثلو علی ماثلو القعبہ قعبہ کی ایک اور مثال ہے آپ میں سے سارے ماشاءاللہ روزہ دار نمازی بیٹھے ہیں نماز کس طرف مو کر کے پڑی جاتی ہے قعبہ کی طرف کوئی اگر قعبہ کی طرف مو کر کے نماز نہ پڑے کسی اور طرف مو کر کے نماز پڑے تو اس کی نماز ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ قعبہ کی طرف نماز پڑھنا مو کر کے شرط اول ہے اور کوئی قعبہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑے ہو جائے گی نماز ہو جائے گی باطل ہوگی نا نماز بھئی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو تمہارا روخ قعبہ کی طرف ہونا چاہیے اب اگر کوئی کہے کہ کسی نے رسول کو نماز پڑھائی یا علی کو نماز پڑھائی بھئی رسول کو اگر نماز پڑھائی تو رسول پیچھے علی کو نماز پڑھائی تو علی پیچھے کوئی قعبہ کو پیچھے رکھے تو اس کی نماز باطل جو رسول کو پیچھے رکھے جو علی کو پیچھے رکھے اس کی بھی نماز پڑھائی اب ذرا توجہ رکھئے میں اب آخری جملہ کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں علی کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا دل ہونا ضروری ہے جس کا دل چھوٹا سا ہو اسے علی سمجھنے نہیں آسکتا کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ ہے جو سو جائے تو اللہ کی برضیہ خرید لیتا ہے جو ہلکی سی ضرب لگا دے تو اس کی ضرب سکلین کی عبادت سے اندل ہو جاتا ہے ضربت علی یعنی یوم الخردہ کے افضل من عبادت سکلین علی کی ایک ضرب سکلین کے عبادت پہ بھاری ہے وہ علی بڑا مظلوم ہے علی سر سجدے میں نہ رکھتے کسی کی جرت نہیں تھی کہ علی کے سر پہ ضرب لگاتا قاتل بھی انتظار میں تھا کہ علی سجدے میں جائے عزدارو عزیزو بزرگو جوانو جب سر علی پہ ضرب لگی نہ طبیب کو بلایا گیا معالج کو بلایا گیا معالج نے معاینہ کیا امام حسن کے پاس آکے عرض کرتا ہے مولا ظالم نے اتنی زہر بھری تھی تلوار میں اگر تمام کفے والوں کو وہ زہر دے دی جاتی فورا مر جاتے یہ شعر خدا علی ہے کہ اب تک زندہ ہے امام حسن پوچھتے ہیں تمہیں بتا کہ علاج ہے تیری نگاہ میں عرض کرتا ہے مولا کوئی علاج نہیں بس یہ سمجھ میں آتا ہے جتنا ہو سکے علی کو دودھ بلاو عزدار و معالج خان علی سے باہر آیا اور باہر آ کر اس نے ایک بار صدا لگائی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے تاریخ نے یہ جبلہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر علی کے دروازے پہ جبع ہو گئے حسن مجتبہ جو دروازے پہ آئے پوچھا ہے بچوں کیا چاہتے ہو بچوں نے چھوچے چھوٹے ہاتھوں میں دندے دندے کوزے اٹھائے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے بولا حسن خبارہ یہ دودھ ہیں ہم اپنے بولا علی کے یہ دودھ پلانا چاہتے ہیں عزدار و کوفہ کے یتیم یتیم پرور علی کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تاکہ کانہاں کا مسکل کشانی بچ گائے عزدار و کون علی وہ علی جو انٹی اسوی کے شابت بی بی امی کل سود کے ہاں مہمان ہیں افطار کیا علی نے آپ جانتے ہیں علی نے ساری زندگی گندم نہیں کھائی جوگی رونی سے افطار کیا ساری رات عبادت کرتے رہے بس دو جملے کہتے ہیں اور بار بار کمرے سے حجرہ سے باہر آتے ہیں اپنی داری کو ہاتھوں میں لیتے ہیں آسمان کی جانب دیکھتے کہتے ہیں وعدہ الہی سچا ہو تحجد کا وقت قریب آیا علی حیدر کررار آئے تیاری کی جانے لگے برغابیوں نے حالہ بادا برغابیاں روزنے لگی عزدار و برغابیوں کو حسنا دیا اب دروازے کے قریب آئے دروازے کی زنجیر نے دروازے کی زنجیر نے راستہ روکا اب آ کے دامن میں علج گئی مولا نے زنجیر سے چھڑایا آئے مسجد کے اندر مسجد کے اندر عبد الرحمن ابن بلجم بلعود اوندہ بلیٹا ہوا تھا اسے بیدار کیا اے عبد الرحمن ابن بلجم تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہوں گلدستہ آزام پہ آئے اور آ کر آزام دینا شروع کی علی کی آواز ہے اللہ اکبر آزادار علی کی آزام کی آواز میں آج عجب درد ہے علی جیسے جیسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا دو آزام تاریخ کے اندر بڑی مشہور ہیں ایک آزام علی ہے مسجد کوفہ کے اندر دوسری آزام علی اکبر ہے کربلا کے اندر آزادار علی کی آزام روزہ کی حالت ہے علی شریفہ کی آزام دے رہا ہے اکبر کی دل کا پیاسہ آگا دے رہا ہے آزادار علی آزام دے رہے تھے علی کی بیٹیاں علی کے بیٹے علی کے بردہ دار سلامت تھے لیکن علی اکبر جب آزام دے رہے تھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان ہوگا لوٹو تبرکات علی و مطل کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو حضاداروں آزام دے دی علی نے آئے مماز کی جگہ پہ محراب امامت پہ آئے علی نے نماز شروع کی قیام کے بعد رکو میں آئے رکو کے بعد سجدے کی حالت پہ گئے جیسے ہی سجدے کی حالت پہ گئے گا وہ بلعون اٹھا اس نے تلوار کو نکالا تلوار کو بے دیار کیا اس نے گابے تلوار کو بارا جہاں بلعون عبرتی اپڑو وقت غزبہ خرد تک دبارا تھا حضاداروں جیسے تلوار لگی بسم اللہ ہے و باللہ ہے وعلا باللہ تے رسول اللہ فوجتو ورمدالکعبہ علی کا سر کھل گیا ایسے کھلا جیسے کاری قرآن کھولتا ہے کوفہ کے درو دیوار گلنے لگے آدھیا چلنے لگی جبرائیل ندا دنے لگا تہدبت واللہ ہے ارکاد الحدا اے دنیا والے کنکو تلامیر المحمدین علی کو بار کیا یہ بسجد کوفہ بے عزاداروں پس آخری جمعہ سن لو حسد مستبا نے دباز مکبل کرائی ایک طرف سے حسد نے سہارا دیا دوسری طرف سے حسید مولا نے سہارا دیا غازی اباس بھی اٹھا دے والے ہیں محبت حلفیہ بھی پکڑ دے والے ہیں یہ اٹھا کر جو مسجد کوفہ کے پاس علی کا گھر دیکھائے ہونا اتنا دور نہیں ہے علی کا گھر کوفہ کی مسجد کے بالکل قریب ہے عزاداروں جیسے مسجد سے نکھ لینا علی میں توجہ ہوئے ہیں حسن بیٹا میرے اصحاب سے کہہ دے یہ رک جائے ان کا شکریہ ادا کرے انہیں کہوں کہ انہیں گھروں کو چلے جائے حسن نے مجھتے بارز کرتے بابا یہ تو آپ کی حمایت میں جا رہے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ آپ کی مظلوبیت کو بیان کر سکے عزاداروں عبابِ علی فرماتے ہیں اے حسن بیٹا یہ یقیناً میری حمایت میں جا رہے ہیں لیکن میری بیٹیوں تک میرے قتل کی قبر پہنچ چکی ہے وہ رو رہی ہے وہ گریہ کر رہی ہے علی کی قیلات برداز نہیں کر سکتی برداز کیا بہت اب حسین شکریہ شکریہ مجھے مگند برداز برداز Moi برداز